ملک میں کرونا مریض ایک لاکھ سے زائد ہونے کے باوجود اس مرض سے اب بھی پاکستانیوں کو بچایا جا سکتا ہے اس حوالے سے آج ہم عام معلومات اپنے ناظرین کو فرام کریں گے جن کے ذریعے نہ صرف بائیس کروڑ پاکستانیوں کو اس وبا سے بچایا جا سکتا ہے بلکہ کرونا کا شکار مریضوں کو اموات سے بھی بچایا جا سکتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی تحقیقاتی سٹوری کا پتہ چل سکے کرونا سے زیادہ تر وہ افراد متاثر ہوئے جن کی قوت اندھافیت کم تھی مسال کے طور پر جو ڈائبیٹک لوگ ہیں اور ہائپرٹینسیو ہیں چونکہ یہ ان لوگوں کی قوت اندھافیت کم ہوتی ہے اور کرونا کا اٹیک ان پر سویر ہوتا ہے ان پر زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کی عمر ففٹی سے اباؤو ہے کرونا کی بڑھنے کی وجہوات میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے مس گائیڈ کیا دس انفرمیشن لوگوں نے پھلائی کہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ایک پروپوگینڈا ہے انہوں نے قوم کی حدمت نہیں کی الٹا انہوں نے قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے کم فہم لوگوں نے اس کو حقیقت سمجھ لیا کہ اس کا ایسا کوئی مرض ہے ہی نہیں جبکہ آپ کے سامنے ہیں کس طرح لوگ آئے دن ان کی وفاد ہو رہی ہے اور آئے دن ان کو یہ بیماری لاحق ہو رہی ہے ساری دنیا نے اس کے بچنے کے لیے اپنے احتیاطی تدبیر کے آپ کے سامنے پوری دنیا بند ہو چکی ہے ایکانومی ملکوں کی بڑے ملکوں کی ایکانومی بلکل زیرو ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے لوگوں کو بچایا جا سکے لیکن یہاں پہ کچھ الٹی صورتحال ہے کہ لوگ اسے ابھی تک سیریس نہیں لے رہے اور جو لوگ سیریس نہیں لے رہے ان کا حال آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے پیاروں کو جب بھی بڑے اسپتال میں لے کے جاتے ہیں تو بڑے اسپتالوں میں ونڈی اسلامباد کے اسپتالوں میں ونڈی لیٹرز بلکل ختم ہو چکے ہیں نہ ہونے کے برابر بلکہ ان کو بلکل اکوپائیڈ ہو چکے ہیں آپ کے بڑے جتنے بھی اسپتال ہیں خواہ سرکاری ہیں خواہ پرائیویٹ نے جب بڑے ونڈی لیٹر کی سورت موجود تھی اس میں بلکل بی اپی ونڈی لیٹر کی گنجائش نہیں ہے اور بیٹ مل رہے نہیں ہیں اسپتال بار چکے ہیں ضرورتی سمر کیا ہے کہ یہ ایک پروپوگنڈا بند کیا جائے اور لوگوں کو اگاہی مہم کے تحت اگاہ کیا جائے کہ اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے حکومت، ہم عوام اور سیول سوسائیٹی، سیاسی لوگ اس بات کی نفی کریں اور ان پروپوگنڈا پر لانے والے اناثر کی حصلہ شکنی کریں چونکہ کرونا کا بھی سیکنڈ آؤٹ بریک آ چکا ہے لاکڈاؤن کے کھلنے کے بعد لوگوں نے اس کی احتیاط کلکل چھوڑ دی لوگ شہروں میں بزاروں میں آنا شروع ہو گئے کیر لنگز اٹینڈ کرنا شروع ہو گئے جو پہلے وہ اپنی کیر کر رہے تھے یا پھر اس سے بچنے کی تطبیر جو ایس او پیز ڈاکٹرز نے بتائی تھی اس پر عمل کر رہے تھے تو یہ اتنا زیادہ پھیلاؤ نہیں تھا وہ کنٹرولیبل تھا لیکن اب چونکہ لوگوں نے بالکل یہ احتیاط چھوڑ دی اور ایک معاشرے میں جانبوجھ کے ایک کنفیون پھیلائی گئی کہ کرونا کچھ بھی نہیں ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا جبکہ ہم روزانہ لاشیں اٹھاتے ہیں اور روزانہ ہم سیکڑوں لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں الحمدللہ بجرخان میں ہم نے انفیکٹڈ لوگوں کو ٹریٹ کیا اور انفرچنیٹلی ان میں سے سترہ لوگ لکمہ اجل بن چکے ہیں اسی کو کرونا لاحق دانمستہ ہو جاتا ہے اس کا انٹسپاؤزری بہا جاتا ہے تو اسے پہلے تو پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک بیماری ہے جس کا اٹھانوے فیصد لوگ خود بہ خود ٹھیک ہو جاتے ہیں انہیں کوئی ٹریٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں پڑتے اور اگر آپ کو کوئی سمٹمز آ رہے ہوں جیسے کہ کھانسی نزلہ یا بخار تو آپ بخار کی عدویات لے سکتے ہیں اپنی ڈائیٹ کو بہتر کر سکتے ہیں جیسے کہ شاید ہے وائٹمن سی جس جیس چیز میں آج کر لیمو ہیں اور وائٹمن سی کی ٹیورٹس بھی ملتی ہیں وہ آپ اسمال کر سکتے ہیں اور جو بھی چیزیں آپ کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتی ہیں جیسے کہ کجور شہر ہماری روز مرہ روٹین میں جو ہم اسمال کرتے ہیں دودھ خالص دودھ ہم اسمال کر سکتے ہیں اسے آپ کی امیونٹی زیادہ بہتر ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اب اپنے آپ کو سلف آئیسولیٹ کر لیں دوسرے لوگوں کو اس سے بچایا جا سکے دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس بندے کا جس کو شک ہے کہ اسے کرونا ہے یا پھر اس کا کرونا اٹس پوزٹیو آ گیا ہے تو اسے ماسک پہننا چاہیے اور اگلے بندے کو بھی جو عام جس سے ملے اس کو بھی یہ تحقید کرنے چاہیے کہ وہ ماسک پہنے باقی لوگ بھی ماسک پہنے تو اس کی پہلنے کی صلاحیت نہ ہونے کے بڑا پہ ہوتی ہے اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو گروان اسے آئیسولیٹ کر لیں اور اپنے جو چودہ دینے اسے پورا کریں اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کریں اگر وہ نیگیڈیو آجتا ہے تو پھر وہ مہاشرے میں دوبارہ اسی طرح اپنے ایک ٹیوٹیز کو جاری رکھ سکتا ہے اس کا بہترین فاربولا یہ تھا کہ ایک فیملی کا ایک ہی سیمپل لے کے ایک ایک استعمال کر کے کیا جائے اگر وہ نیگیڈیو آجاتا ہے تو ہم اگلی فیملی پر موو کر جائیں اور اگر وہ پوزیٹیو ہوتا ہے تو اس فیملی کے فردن فردن لوگوں کے ٹیسٹ کیے جائیں اور جو انسان ان میں سے پوزیٹیو ہے اسے ہم کورنڈائن کر دیں اور باقیوں کو سیلف آئیسولیٹ کر دیں اسی طرح یہ فارمولا جو حکومت کو ایک تو سستہ پڑتا ہے دوسرا ایکانومی پر اس کا وہ اثرات مرتبنا ہوتے جو آج ہم فیس کر رہے ہیں دوسری اس کی بات یہ تھی اس فارمولے کی کہ اس میں کارپٹ سکریننگ ہو جاتی کہ ساری ملک کے لوگوں کا ٹیسٹ ہو جاتا اور کم خرچ میں زیادہ لوگوں کو ٹیسٹ کر کے ہم ایک بہترین سٹریجٹی باقی ملکوں کو بھی دے سکتے تھے ابھی حکومت کی اگر اس پہ دوبارہ سیکنڈ آؤٹ بریک پہ جو اگر وہ کام کر لے اور اس فارمولے پہ عمل کر لے تو اس پینڈیمک سے بچا جا سکتا ہے تب بھی یہ فارمولا ایک وائٹ فارمولا تھا جو اس مسئلے کا حل تھا اور آج بھی یہی فارمولا اسی مسئلے کا حل ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری کی حصیت سے یہ پروپوگنڈا ختم کریں لوگوں کی زندگیاں بچائیں لوگوں کی زندگیوں سے مت کھیلیں اپنی ویڈیو ریٹنگ کے لیے لوگوں کو جو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں خدا رہا اس سے وہ لوگوں کو بچائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی تحقیقاتی سٹوری کا پتہ چل سکے